اسلام علیکم میں ہوں دیا آج کی ریسپی بہت آسان ہے اور جب آپ کا کچھ پکانے کا دل نہ کریں مجبوری ہوتی ہے ہمیں گھانا پکانا تو آپ اس ڈیش کو جھٹ پر تیار کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ اچھا نام بتا دوں یہ ہے بھونا روست چکن اس میں گریوی بہت ہوتی تو نہیں ہے بس کوئی یہ بھونا چکن ٹائپ کا ہوتا ہے اور مگر یہ لگتا بہت مزید ہے اس کے ساتھ آپ آلو کی کتلیاں بنا ہے آلو کی بھجیاں بنا ہے رائطہ صلاح چٹنی پراتھا کے ساتھ ساتھ پہ بہت مزید ہے لگتا ہے اچھا باتیں زیادہ ہو گئیں چکن لینے بیسک سے مسائلہ ہیں اس میں جو ہے جو گھر میں آپ کے مسائلے ہیں حلدی لال مش نمک بھونا کٹا زیرہ ہے بھونا کٹا دھنیا ہے پھوننگو ٹلال مش نمک بھونا ہے اس میں نمک ہے اور سمپل سے مسائلے تھے اس کے بعد اس میں جو ہے میں نے ایک چمچ بھائی کے چارٹ مسائلے بھی ڈالے تاکہ تھوڑا سا اور مزا ہے ادھرک لیسن کا پیس گیا دہی گئی اس میں تھوڑا سا میں نے جو ہے زردہ فوڈ کلر جو ہوتا ہے نا اورنج والا وہ ڈالا لیمن جوس آپ نے بہت سارا اس میں ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے اچھی سے مارینیٹ کر لینا ہے اور اس کو تقریباً آپ نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ مارینیشن کر کے آپ اپنے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کو کچھ بنانا ہو جھٹ پٹ نکالیں اور بنا لیں یہ ایسی مارینیشن ہے اچھا بھائی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تیل گرم کیا اس میں تقریباً دو میڈیم سائز کی پیاس کو جو ہے آپ نے گولڈن لائٹ گولڈن کر لینا ہے بہت زیادہ گولڈن ہی کرنا اس کے بعد آپ نے مارینیٹڈ چکن آپ نے لینی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے ڈ اس کا جو نا اچھا سا کلر آجائے جب اس میں اچھا سا کلر آجائے گا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو ڈھک کے چکن کو ٹینڈر ہونے تک کہ پکائیں گے اگر آپ کو اس میں شوربہ یا گریوی شوربہ تو آبیسلی نہیں اگر آپ کو اس میں گریوی کی نیڈ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی جو ہے ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے جو ہے بنا لینا ہے بہت ہی آسان سی دیش ہے اس میں آپ چاہیں تو کیپسکم ڈال سکتے ہیں ٹمیٹوز ی سلائسز آپ کر کے ڈال دیں اگر کسی دعوت میں آپ نے بنانا ہے تو اس کو آپ سزلنگ چکن کے طور پر بھی اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں کوئلے کا دھوان بھی اوپر سے آپ جو ہے لگا سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جو میرینیشن کا پانی تھا نا مطلب میرینیشن جو بولتا ہوں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ میں نے تھوڑا سا ڈالتا تھا تاکہ میری چکن ٹینڈر ہو جائے نیچے مسالہ لگے بھی نہیں مسالہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اچھے سے بھنائی ہوں گئی ہے کہ تیل جو الگ ہو کے چکن میری گل چکی ہے اس کے بعد اس میں جو ہے وہ تھوڑے سے مسالے جائیں گے بیسک سے مسالے ہیں اس میں جو ہے کیا کیا جائے گا بتا دیکھوں میں کسوری میتھی جائے گی اوپر سے اس کے بعد گرم مسالہ اوپر سے ڈال دیں ہری میرچر ڈال دیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیاس ٹیمارٹر اوپر سے ڈال دیں اگر آپ اس کو دعوت پرپرس کے لیے بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی اور اس کی شکل میں نکھار پیدا ہو جائے گا اور بہت سارا جائے اگر لیمو ڈال دیں اس کے بعد بس اتنی سی کہانی تھی اس ڈیش کی بہت آسان بہت جھٹ پٹ بن جائے گی یہ ڈیش آپ نے جو ہے اس کو بنانا ہے اس کے ساتھ آلو کی جو کتلیاں آپ کو نظریں گی یہ میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر بہت پہلے جو ہے اس کی ریسپی اپلوڈ کر دی تھی اگر امیق کی اسٹائل والی آلو کی کتلیاں کے ریسپی ہے بہت 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 مزیقی بنتی ہے پراتے کے ساتھ اس ڈیش کو بنائیں اور انجوئی کر آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیش بہت پسند آئے گی اور یہ دعوت والی ڈیش بھی بن سکتی ہے بنانا ہے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا دعا میں مجھے ہاد رکی کر اللہ حافظ